موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض احمد گھومن صاحب گھومن صاحب مجھے بتائیے گا کہ کھاد کے زیاہ کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں جی یہ بہت اچھی بات کی کہ جو کھادیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں سے اچھا خاصا جو حصہ ہے وہ کھادوں کا عبد الرحمن صاحب وہ ضائع ہو رہا ہے جو ہمارے مختلف طریقے ہیں جس سے وہ ضائع ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم یوریا قسم کی کھاد کی بات کرتے ہیں چونکہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ کھاد پانی کے ساتھ حال ہو کے یہاں پانی جاتا ہی چلی جاتی ہے ہمارے ذمہ دار کا پتہ نہیں کیوں کنسپٹ ایسا بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی کھاد ہم نے ڈال لی ہے تو پانی بھار کے لائیں کھاد اور زمین ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی تو ہو جائے گی جب چونکہ پانی اگر فٹ فٹ لگا دیتے ہیں آپ پانی کے ساتھ ہی یوریا فوراں حال ہو جاتی ہے اور چونکہ پانی نیچے چلا جاتا ہے اور جنروں سے نیچے جو اس کے پہنچ سے باہر چلا جاتا ہے تو فصل کو فائدہ اس کا کو نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتی ہے ایک چیز دوسرا کے ساتھ سے ضائع ہوتی ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاشکار کھاد ڈالنے کے بعد اس کے بعد پانی دیر سے لگاتا ہے یوریا کے ساتھ ایسی ہے کہ اس کو اگر میں یہ سفارش کروں کہ کھاد ڈالنے کے بعد جتنی جلدی عام طور پر کاشکار کہتے ہیں کہ کتنی دیر بعد پانی لگانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں یعنی میں اگر دوسرا فضل میں یہ کہوں کہ آگیا ارخاڑ ڈال رہے ہیں پیچھے پیچھے پانی چالتا ہوں تو زیادہ بہتا ہے اب یہی کہیں کہ ارخاڑ ڈالنے کے بعد اس فصل کی پیاس بڑھ جاتی ہے آپ اس کو جتنی جلدی اس کی پیاس بوجھائیں گے وہ اتنی کارامت ہوگی جی پیاس اپنی جگہ پہ چونکہ اس نے اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو اوپر زیادہ موسم گرمی کا آ رہا ہے تو اوپر اتنی گرمی پڑھتی ہے تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہ چونکہ ہم نے جو نائٹرو جانا ہے یہ ہوا سے پکڑی ہوتی ہے زیادہ گرمی تیمپریچر میں یہ ہوا میں اٹھ کے چلی جاتی ہے پانی آپ دیں گے پانی کے ساتھ حال ہوتی ہے اور زمین میں جاتی ہے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے اگر ریٹ پلنے گی پانی کے ساتھ لو کہ پانی اس بیننے کے اندر جائے گی تو ہماری فصل کو ملے گی ٹھیک ہے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جب کھاد آپ ڈالتے ہیں پانی کم سے کم لگائیں ٹھیک اور پانی فوراں لگائیں یا میں تو دوسری صورت میں آتا ہوں کہ اگر آپ پانی لگانے کے بعد جب وہ ایک کیچر سا ہوتا ہے اس میں آپ ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نائٹرو جن بہی کھاد یہ تو ہو گئی طریقے پانی لگانے کے فوراں بات بھی لگائی جا سکتی ہے جی فوراں بات اس لئی ہے کیوں میں یہ سفارش کر رہا ہوں کہ جب پانی آپ خیت کو دیتے ہیں تو پانی نیچے جہاں تک جانا اس میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ جب کھاد دیں گے تو پانی کے مومنٹ کام ہوگی ٹھیک ہے تو وہ صرف اوپر کی جہاں آپ کا روٹ زون یعنی جہاں وہ جڑے ہیں فصل کی وہاں کے قریب ترین رہے گی اور ہماری فصل کو جڑوں کے ذریعے اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے دوسری خاد ہے ہماری فاصلس والے یا ڈی اے پی کے سامنی خاد اب درہمان صاحب اس میں بھی مسئلے ہیں چونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کو جڑوں کے قریب ترین ہونا چاہیے جڑوں کو اس کے پاس جانا پڑے گا وہ جڑوں کے پاس نہیں جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ چھٹا مارتے ہیں وہ جڑوں کے قریب جاتی نہیں ہے کوئی بھی تو ہماری فصل کو اس کا فائدہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو یاد اور ڈرل کے ذریعے جب فصل کاش کر رہے ہیں اس کے ذریعے آپ خاد کو ڈالیں ٹھیک ہے یا اس کا کیرہ کر لیں آپ ٹھیک ہے جی اور یا جب آپ مٹی شٹی چڑھا رہیں کسی فصل کو ڈالیں اس کے ساتھ ڈالیں تو آکر جڑوں کے قریب چلی جائے وہ ٹھیک ہے تو اس کو اتنا اوپن مت ڈالیں جیسے کچھ فصلوں میں کاشکار کہتے ہیں نہیں جی ہم بجائی کے بعد ڈالیں گے تو وہ سفارج چیزیں یعنی استعمال اس کا ٹھیک نہیں ہے اس کا استعمال بجائی پہ ہی ہے بجائی پہ آپ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اس کا زیاقہ ملے گا مریا صاحب یہ کلر والی زمین ہے اس کے بارے میں آپ کیا سجسٹیں گے ہمیں کیا کرنا چاہی کاشکار کو یہ اچھا سوال عبد الرحمن صاحب کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ٹھائیس فیصد زمینیں ہیں جو کلر والی ہیں اچھا خاصا بڑا رکبہ ہے ایک چوتھائی کے قریب ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا کاشکار ان کو اس طرح ہی ٹریٹ کر رہا ہے جس طرح کے عام زمین کو کر رہا ہے اس میں بیش ڈال دی اکھار ڈال دی لیکن اس طریقے سے پیداوار نہیں ہوتی کوئی بھی خاد کا بھی زیاہ ہوتا ہے پانی کا بھی زیاہ ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ کلر والی زمین ہے تو اس کو عام زبان میں کہتا ہے بیمار زمین ہے یہ بیماری ہے نہیں کلر ہے تو پہلے آپ بیماری کا علاج کریں اس کو ٹھیک کریں اس کے بعد اس میں فصل کاش کریں گے اور پھر ساری خادے ڈالیں گے تو بلکل آپ کی بنارما زمین کی طرح پیداوار اس کی ہوگی اس میں پہلے ایڈنٹیفائی یہ کرنا ہے کہ کلر ایک قسم کا نہیں ہوتا آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا برجیوں پہ لکھا ہوا میکمہ ذرات نے کہ جیبسم پاؤ کلر مکاؤ ہاں جی وہ ہر کلر کے لئے ہر کلر والی زمین کے لئے جیبسم ضروری نہیں ہے کوئی بھی کلر ہوتے ہیں دو قسم کے ہم زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ سفید کلر ہے ایک کالا کلر ہے اگر وہ صرف سفید کلر ہے تو وہ تو آپ گہرا حل چلائیں پانی میٹھا نیر کا پانی ہو یا ٹیول کا پانی میٹھا ہو اس میں کوئی سالس نہ ہو تو اس کو ذرا اچھا کھڑا کر دیں وہ چونکہ حل پذیر ہم کے عاد ہوتے ہیں وہ پانی میں حل ہو کے جڑوں سے نیجے جلے جاتے ہیں یعنی کلر کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہم نے اس کو جڑوں سے دور بیجنے تاکہ ہماری فصل ٹھیک ہوتی رہے دوسری صورت میں جس کو ہم کالا کلر کہتے ہیں اس میں سوڈیم قسم کے سالس ہوتے ہیں جو کہ حل پذیر نہیں ہوتے ان کو حل پذیر کرنے یعنی حل پذیر تمرات ان کو پانی میں حل کرنے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی اس میں چیز ڈالنی پڑتی ہے جیسے جپسہ میں وہ بھی آپ پہلے زمین کو چیک کروا لیں جس طرح کھاج کے لئے ہم زمین چیک کرواتے ہیں اس لئے کلر کے لئے زمین چیک کرواتے ہیں اس میں دیکھ لیں گے ہم کہ وہ صرف سفید کلر ہے کیا صرف پانی کی ضرورت ہے یا اس میں نمکیات دوسرے ہیں جو حل پذیر نہیں ہیں تو اس میں ان کی مقدار کتنی ہے اس میں جپسم کتنی ڈالنی چاہیے تو اس حساب سے ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں ہم جپسم پہ استعمال کریں گے پانی اس میں کھڑا کریں گے تو اس میں کوئی وجہ نہیں کہ اس زمین آپ کی ٹھیک نہ ہوگئے اچھا گھومن صاحب یہ آپ سے جانا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر کسان اپنی زمین کا تجزیہ کرواتا ہے اور تجزیہ کے مطابق وہ خات دیتا ہے اور خات کے اوپر فی اکڑ اگر ایک ہزار پیا اس کا ایکسٹرا خرچاتا ہے تو وہ ایک ہزار پیا اس کو کس طرح واپس ملے گا اس میں ابترمان صاحب بڑی سیمپل سی بات ہے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کیونکہ ہم اکثر ہمسائیہ ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے میں پہلے بات کرتا تھا ہماری نائٹروجن اور فاصلز ریشو ہے وہ اس وقت تقریباً ایک اور پانچ کی ہے ہمارا ہمسائیہ ملک جو ہے وہ ہم سے فی اکڑ خات تھوڑی سی کم استعمال کر رہا ہے لیکن پیداور زیادہ لے رہا ہے پیداور ہاں زیادہ کیوں لے رہا ہے یہ ہمارے برابر ہے چونکہ اس میں وہ این اور پی کی ریشو ان کی ہم سے بہتر ہے اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے خات بھی خوری زیادہ بھی استعمال کر رہا ہے اور بیلنس بھی متوازن سے برا جب این اور پی کی ریشو بھی بہتر استعمال کر رہا ہے جس سے اس کی پیداور ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو متوازن کر کے استعمال کریں ٹھیک ہے جس سے آپ کی فی اکڑ پیداور میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک ہزار لگائے گا تو تین سے چار ہزار اس کو ضرور فائدہ ہو یعنی کہ ہر ہزار جو آپ ایکسٹرہ لگائیں گے دمین کا تذریعہ کروانے کے بعد وہ آپ کو تین سے چار ہزار پے کے صورت میں آپس ملے گا بہت شکریہ ریاض احمد گممن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور خات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہاں تینکیو جی ناظرین یہ تو تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے متوازن خات کے استعمال کا جائزہ لیا پروگرام کو آخر میں میں اس طرح کنکلیوڈ کروں گا کہ ہمارے کسانوں کو چاہیے کہ وہ سال میں کم از کم ایک دفعہ اپنی زمین اور پانی کا تجزیہ ضرور کروانے جو وہ آسانی فوجی فرٹلائزر سے مفت اور پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر تینوں صوبائی حکومتوں کے جو زراعت کے شعبے ہیں ان سے بہت کم معافضے پر کیا جا سکتا ہے جس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ آپ کے پانی یا زمین کے اندر کس چیز کی کمی ہے آپ اس چیز کی کمی کو جیسے ہی پورا کریں گے اس سے نہ صرف آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے آپ کی آمدن میں بھی ایک خاترخواہ اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خات کی کم مقدار سے زیادہ فصلات حاصل کر سکیں گے اور پاکستان کو خودکفیل بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے اپنے مزبان عبد الرحمان کو پروگرام خودکفیل کے بارے میں فیڈبیک دینے کے لیے جوائن کیجئے فیس بک سلیش خودکفیل پاکستان مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے